جنہیں اکرام عوامی ٹائمز میں خیر مقدم آج جناب سوہ الخنوانی صاحب کی زیر قیادت میں حاجی علی درگاہ ٹرسٹ اور مہم درگاہ ٹرسٹ کی جانب سے دعوت سہر افطار مناقض کے گئی جس میں ہر مذہب و ملت کی اہم شخصیات نے شرکت کی اس دعوت افطار کے ذریعے سے دیا گیا امن بھائی چارگی کا سندیش عوامی ٹائمز ریپو یہ میں دوبارہ آ رہا ہوں اس مہینے میں اور خاص میرے بھائی میری جان سوہل خنوانی صاحب کے لئے یہ میرے بھائی ہے میں ان کو بہت چاہتا ہوں اور خالد خان وہ بھی ہمارے بھائی ہے یہاں پر حاجی علی درگاہ کے جانب سے سب کی بڑا خیال رکھا جا رہا ہے بہت اچھا سہری کا انتظام ہے بہت آوت اور افطاری کی دعوت ہوتی ہے یہ پیار اور امن کا پیغام دینے کے لئے رکھی جاتی ہے یہ پیار پیار بات دے چلا ہے سارا کریڈٹ جاتا ہے سوہل خنوانی صاحب کو اور خالد خان سب کو رمضان کریم مبارک اور یہاں ان جی سی ہستی میرے بھائی لوگ سب آتے ہیں تو اس سے اور مبارک قدم سے ان سے رونک بڑھ جاتی ہے وہ مہین شریف ایسا پلیٹ فارم ہے یومینیڈی کا ہمیشہ یہاں سے اپنے کنٹری کے لئے اندوستان کے لئے یہاں سے دعا ہوتی ہے کہ سب آمن سے شانتی سے رہے اور یہی میں دعا کروں گا کہ ایسی محبت آپس میں رکھنے ہوئے ہر دوسرے تیسرے دن یہاں سیری کا پروگرام ہوتا ہے دوست لوگ گلابہ سے لے کے کلیان تک جتنے بھی دوست ہمارے یہاں تھے ملاقات کرتے اپنے خیالات زیار کرتے اور یہی اچھیک چھیک سوچتے کہ ہم ہماری کنٹری کو کیسا سٹرونگ کریں اور ایک یومینیڈی کا پیغام ہمیشہ یہاں سے بچھتے ہیں تو میں سب کو مبارک باتی دیتا ہوں رمضان کی اور ابھی اید بھی ہے دس دن میں اس کے لئے مبارک باتی نے ایڈوانس ہاجلی درگاہ کے اوپر اور مہین درگاہ کے اوپر روز کا میں سمجھتا ہوں ہزار آدمی کی افطاری ہوتی ہے وہاں کی ہماری ٹیم لگی بھی ہے راشن کے ڈسٹریبیشن ہوتے ہیں ہمارے یہاں والنٹیاز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں یہاں میڈیکل یونٹ بھی ہے ایمرجنسی کے لئے رمضان میں اور یہاں ہر موقع کے اوپر جو دعائیں ہوتی ہیں ہر بڑے دنوں میں جیسا بھی شب کی دنوں چلو گئے تو اس میں ذکر اللہ ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے کیریت آفیت کی اور ہمیشہ یہ یہاں سے میسیج جاتا ہے کہ پیس آمن شانتی اور ہماری کنٹری کو سٹرونگ دے اور ان کی ٹیم کو جس خلوص سے جس محبت سے جس پیار سے یہ لوگ سیری کے دعوت کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے مہینے کا ان کا پورام ہے اس مقدس مہینے میں شہر کے مضافات کے علاقے کے ممبئی کے تمام لوگوں کو یہ مدعو کرتے ہیں اور ایسا نہیں کہ سب بڑے لوگ ہی آتے ہیں اس میں ہر طبقے کے اور سہیل بھائی کا ایک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ گنجان آبادی جہاں بھی مسلمانوں کی گنجان آبادی ہے وہاں سے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں سب کو یہ بلا کر کے گنگا جمنی تہذیب کا ایک فضاء انہوں نے قائم رکھا ہے اور یہاں پہ آ کر کے ایک گیٹوگیدر کا ہو جاتا ہے سب سے ملاقات ہو جاتی ہے ایک اچھا میسے اچھا پیغام یہ ماہم درگاہ کے طرف سے دینا چاہتے ہیں اور ان کا گروپ جس انداز میں زیافت کرتا ہے جس خلوص سے یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں سیری کھلاتے ہیں وہ قابل تعریف ہے ہم اپنی جانب سے اپنی ٹیم کی جانب سے سوہل بھائی کو ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں سکر ہوتی ہے قوم کی فکر ہوتی ہے لوگوں کی مدد جزا کرنا فکر ہوتی ہے ایک اچھا ایٹموسویر ہوتا ہے اور سوہل بھائی اس کو پورا اپنے طرف سے اپنے تمام سوہل بھائی کے جاننے ہوئے لوگوں کو بھولا کیاں پر گیترنگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آج ہمارے عزیز دوست حکیمی صاحب بھی یہاں پر موجود ہے اور ہمارے عجمیر درگاہ شریف کے ممبر جوہید پارک صاحب موجود ہے میں جوہید پارک صاحب سے کہوں گا کہ کچھ مبارک بات ہم سموں میں سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں آج سے بڑی راتیں شروع ہو گئی الحمدللہ اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ماحول ہے سہری کا یہ ہمارے بھائی سوہل بھائی کھنوانی صاحب ہر سال ماشاءاللہ یہ دیسی سہری رکھتے ہیں اور ہر جگہ سے ممبئی سے ہر جگہ سے ہر کونے سے بلکہ ہندوستان سے کافی لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں اور اس طرح سہری کا لفت لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر قوم کے لوگ آتے ہیں مسلم بھی ہیں نون مسلم بھی ہیں اور یہاں پر ایک گیترنگ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کافی چیزوں کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ رمضان میں کس طرح اس چیزوں کو آگے لے کے جائیں کس طرح مدد کی جائیں لوگوں کو زکاة تحرات کس طرح تقسیم کی جائیں اور کس طرح لوگوں کے کام آ سکیں اور یہ پوری ٹیم ہے ہمارے بومبے سے بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں محمود بھائی بھی آئے ہوئے ڈاکٹر عمجد خان صاحب بھی ہے ہمارے لف گروہ کے ماہر رحمان صاحب ہے چوکلے صاحب ہے تو مہین اجمیری صاحب ہے ساکب بھائی ہے ہمارے دوست بھائی صاحب یہاں پر سب موجود ہے میں نہیں دیکھتا ہوں کہ پوری انڈیا میں کوئی اس طرح کی جو ہے پارٹیز کرتا ہے ماشاءاللہ موقع ملتا ہے کہ لوگوں سے جھوڑنے کا وقت نکال کے ابھی یہ ایسا وقت چل رہا ہے جیسے سہری اور افتاری کچھ جیسے حساب کچھ پتا چلتا ہی نہیں ہے افتاری ہو کے بھی کچھ لگ بک کچھ ہی گھنڈے ہوئے اور لکھی ابھی سہری جو ہم ساتھ میں کر رہے ہیں ایسے وقت جو رمضان کے بعد جو ہے وہ ایسے وقت شاید کسی کو ملتا ہو تو ہر لگی دن ایک دن دو دن جو ہے کسی کی دعوات آ رہی ہے کچھ آ رہی ہے تو اسے لوگوں کے بیچ میں پیار بڑھتا ہے محبت بڑھتی ہے اور میل جھولا ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنا ایک ایمپورٹنس معلوم پڑھتا ہے اس مائے رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے کا لوگوں کے ایمپورٹنس اور اس کا ایک یاد بھی رہتی ہے لوگوں کے آگے سال جلزگلت کھاوائے گا کہنا چاہوں گا کہ شویل بھائی کنوانی صاحب جو ہیں یہ جو پروگرام اورگنائز کرتے ہیں اس کا سب سے پڑا فائدہ جو یہ ہے کہ پوری ممبئی سے جو بھی پولیٹیکلی نون پولیٹیکلی انجیو سے جھوڑے ہوئے شوشیل ورک سے جھوڑے ہوئے جتنے بھی مسلم پرمنٹ پرسنلیٹیز ہیں وہ لوگ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں اور ایک دوسرے سے جھوڑ کے آنے والے وقت میں کچھ اچھا کام بڑا کام کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے اور ساتھ میں امن بھائیچارہ محبت محبت کا ماغل پورے کنٹری میں کیسا بنے رہے ہیں اس پر بھی اچھا کام ہوتا ہے ہم رکھے خالد کھان اور یہ دیسی سہری مچھور ہے پورے ممبئی میں اور یہاں پہ دیسی سہری کے نام سے مچھور ہے کیونکہ یہاں پہ سب چیزیں دیسی بنتی ہیں اور یہاں گیٹ ٹو گیدر ہر سال بھائی لوگوں کا دوست لوگوں کا اور اس میں کئی ہمارے غیر مسلم بھائی بھی آتے ہیں انہ چاہاں اللہ اور سب کو پسند آتی ہے اللہ یہ سلسلہ سلسلہ برقرار رکھے بہت یہ دعا ہے یہ دعا ہے ساتھ میں لائن اور جوڑوں گا کہ مطلب سہری اور افطار نام ہے لیکن بٹی محبت ہے جہاں میں ڈاکٹر امجد خان پٹھان سویل بھائی جو کام پروگرم کرتے ہیں ہر سال ہمیشہ ہی دیسی سہری ویلا یہ بہت ہی ایک امدہ پروگرم ہوتا ہے اس میں ممبے کی جانی مانی انستیہ یہاں پر آتی ہے اور ایک کامل شانتی کر بھائی چارہ کا ایک بہت بڑا میسیج یہاں پر دیا جاتا ہے میں سب سے پہلا آپ کا دھنیوات دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ تب یہاں پر آئے ہیں اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمارا بہت برکت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ہم لوگ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ہیں ترابی پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور اس مہینے کے اندر ہم پیار باٹھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پر افطار ہوتی ہے یہ سہری کی دعوت ہوتی ہے یہاں افطار کی اور سہری کی دعوت کے اندر جو ہماری ہندوستان کی گنگا جمنا تہیزیب ہے وہ تہیزیب کو ہم برکارہ رکھتے ہیں یہاں ہندو مسلم سب مل کے روزہ کھولتے ہیں سہری کرتے ہیں یہ ایک امن کا پیغام جو ہم لوگ لوگوں کو دیتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے میں بہت بہت شکریہ آدھا کروں آپ آج کی افتیار پارٹی کے جو ہمارے ہوشٹ ہے خالید خان صاحب کا اور سوہل بھائی وغیرہ جتنے بھی یہاں پر ہیں لوگ اتنا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج 21 روزے ہو گئے اور اسی طرح سے سب لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں سہری کرتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی نہیں تمام لوگ آتے ہیں یہاں پر ایک بھائی چارے کا میسیج جاتا ہے دیش کو مضبوط کرتا ہے یہ اکسلی سیکنریزم ہے جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو دکھے گا ہر طرح کے لوگ سارے دوست آگے اور میں چاہوں گا اللہ سبحانت اللہ اسی طرح برکت عطا کرے اور سب ہفتار سہری کراتے رہے اور ملتے رہے ملوی لاب کا ٹائم ہے اور دعا کرتے ہیں کہ دیش میں امن شانتی بنی رہے یہاں سے پیغام بیجتے ہیں محبت کا پورے دیش کے اندر عمل کرتے ہیں اور سویل بھائی تو ماشاءاللہ مدوسہ بابا کا ہر سار ان کی آتا ہوا لوگ روزی ایسا ایک امن کا پیغام جاتا ہے پورے دیش بھر میں فرقے کا بندہ یہاں پہ آئے اور ایک ہی مقصد ہے کہ ہم پیار کو آگے بڑھائیں اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ خوم کی خدمت کیسے کی جائے اور صاف دلی سے کیسے کی جائے اب اگر آپ دیکھیں گے we've got people from ہر طبخہ مطلب ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہر فیڈ سے لوگ آئے ہوئے اور سویل بھائی نے اتنا ہی پیار ہر ایک کو دیا ہے جتنا وہ اپنے خاص لوگوں کو دیتے ہیں تو سویل بھائی ماشاءاللہ یہ چیز آپ نے جو شروع کیے یہ آگے بڑھنی چاہیے تاکہ ہم سب ایک جھٹ ہو کے امن اور شانتی کے ساتھ ہندوستان کو آگے بڑھائیں اور ہماری خوم کا نام آگے بڑھائیں سویل بھائی بہت بہت شکریہ اور سویل بھائی کے لئے ایک بار زوردار تعلی ہے ہماری اور سے اور دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح اور بھی محفل سجھتے رہے